بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کیپ ٹی وی ناظرین محترم غادی اتوبرل ترکی کا ایک دازوار ڈرامہ ہے جس کو آپ سبی نے بھی ضرور دیکھا ہوگا یہ ڈرامہ اس وقت دنیا کے تقریباً ایک سو پچاس ممالک میں تلچسپی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے غادی اتوبرل اس وقت یورپ امریکہ اور ایشیا میں ریٹنگ کے تمام رکار توڑ چکا ہے یہ ڈرامہ ترکی کا نیلیٹیو پوری دنیا میں نہائیت کمیابی کے ساتھ پہنچا رہا ہے آگے بڑھنے سے پیشے دوستو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کر کے آل پیٹ لکھ کر لیں تاکہ بعد میانویری ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ تک پہنچتا رہے گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں یہ ڈرامہ ترکی کی ساپ پاور کا مو گورتا صورت ہے نیو یارک ٹائمز نے اسے ہموش ایڈم بم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ڈرامہ ترکیش قوم کی ذہنیت بین کرتا ہے مغربی دنیا اس ڈرامے کو ترکیش گیم آف تھرونج بھی کہہ لیا ہے ناظرین اکرام ایک طرف تو یہ ڈرامہ پوری دنیا میں مقبولیت کے جنڈے گا رہا ہے اور دوسری طرف کچھ اسلامی ممالک میں اس ڈرامے پر پابندی لگا دی گئی سعودی عرب عرب امارات اور مصر میں اس ڈرامے کو بند کر دیا گیا دار الفتوہ جسے انگریش میں گلوبل فتوہ انڈیکس یا جی ایف آئی بھی کہتے ہیں نے اس ڈرامے کے حلاف فتوہ دیا ہے جی ایف آئی عرب دنیا کا سب سے بڑا فتوہ رویز ادارہ ہے جس کا عرب دنیا پر ایک خواب اثر و رسوخ ہے اس فتوہ میں تیب اردوان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ڈرامہ رافت عثمانیہ کو دوبارہ بنانے کے لیے ایک حربہ ہے اس فتوہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیب اردوان دوبارہ حلافت عثمانیہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور ان عرب ممالک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو حلافت عثمانیہ کے اندر تھے عرب امارت میں قائم سعودی کمیونکیشن گروپ مبی سی میڈلیسٹ ورادکارس سینٹر نے 2018 میں اس ڈرامے پر پابندی لگا دی آثارٹیز کوئی تھوڑس وجہ بتانے سے گریز کر رہی ہیں اپنے ایک بیان میں ترکیش وزیر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کا ڈرامے پر پابندی لگانا سیدھی سادھی سینٹشل شکل ہے اور وہ ہمارے ڈراموں کو بیان کر رہا ہے ناظرین محترم اس معاملے میں سیدھی سادھی سیاست کام کر رہی ہے ترکی قطر کا حمایتی ہے جبکہ مصر سعودی عرب اور عرب امارات نے قطر پر پابندی لگا دی تھی ایسے مشکل وقت میں اردوگان نے قطر کی صفاقتی سطح پر باپور ملز کی تھی اب یہاں پہ دو بلاک ہیں ایک بلاک سعودیہ کا ہے دوسرا بلاک قطر اور ترکی کا ہے سعودی گروپ نے قطر پر دیکشت گرزی کو فروب دینے کا اجزام لگایا ہے جبکہ قطر شروع سے ہی ایسے اجزامات کو مسترض کرتا رہا ہے ایک ایسی اسلامی پروڈک جس کو پوری دنیا میں اسراحہ جا رہا ہے اسلامی ممالک میں اطلب پابندی کا لگایا جانا ایک شرمناک عمل ہے اور فتوہ میں ایک ایمپورٹن اسلامی پریٹر پر سنگیم انتظام لگانا کوئی لیک شرور نہیں سرکاری جسوسٹس کی جانا سے پابندی کے باوجود عرب ایک پریس اجاز میں اس ڈرامے کو آن لائن دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈرامہ عرب دنیا میں بھی کامیابی کے جندے کار کا نظر آ رہا ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو اس لال بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ بعد مہنوالی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے امید کرتے ہیں دوستو ویڈیو آپ کے لئے انفرومیٹر بڑھے ہوگی آگ کی ویڈیو میں بچ اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نے کہتا ہوں